بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے امید ہے آپ تمام لوگ بخر وافیت ہوں گے آپ لوگ تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ بشرا بی بی کی گاڑی پر کس طرح سے حملہ ہوا حملہ کرنے والے لوگ کتنے تھے اور اصل میں یہ لائے کہاں سے گئے تھے اور کتنے پیسے ان کاموں کے عوض اس شرمناک حرکت کے عوض ان لوگوں کو دیئے گئے یہ آج کس ویلاغ میں ہم شیئر کریں گے اور اس حملے کو کروانے کی اصل وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست دیکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور کومنٹ بھی اپنا ضرور دیجئے گا بشرا بی بی آج عمران خان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھی اور ان کے وقالہ بھی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھے بشرا بی بی کے جب گاڑی تھی مطلب آپ یہ سوچئے کہ اڈیالا جیل ہائی سیکیورٹی زون جس کے اندر اس وقت عمران خان صاحب یہ چھوڑ دیجئے ایک ملٹ کے لئے چھوڑ دیجئے کہ بشرا بی بی تھی یا کوئی بھی خاتون ہے جس کے اوپر ایک موب نے حملہ کیا آٹیک کیا اور نازیبہ کلمات کہے اور آلفال بقی مغلزات بقی اور شرمناق قسم کا ایک اٹیٹیوڈ تھا میں نظر آیا دیکھنے میں چھوڑ دیجئے وہ بشرا بی بی تھی ذرا لبہ بھر کو سوچئے کہ وہ اڈیالا جیل ہے جو کہ اس وقت ہائی سیکیورٹی زون ہے جس کے اندر اس وقت پاکستانیوں کا مقبول ترین لیڈر عمران خان قید ہے اور جس کو باہر لانے سے خوفصدہ ہے وہاں کی پولیس پورا سسٹم پوری انتظامیہ کہ عمران خان کو کیسے لائے جائے ایک آدمی جس کی سیکیورٹی کے ذمہ داری آپ لوگوں کے سر کے اوپر ہیں وہ آدمی جیل کے اندر ہے اور اس جیل کے چار دیواری کے باہر پولیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک چھوٹا سا معب آتا ہے اور وہ آ کے مغلزات بکتا ہے اور کوئی بھی حرکات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے وہاں پر جہاں پر چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں پر جہاں پر عمران خان کے سالگیرہ کا کیک کاٹنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر جہاں پر کیک کاٹنا جو ہے ان کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے انتظامیہ کا اور جیل کے اور پولیس کے لوگوں کو تو وہاں پر ایک ایسی عورت جو کہ سابع خاتون اول رہ چکی آپ کے کئی اختلاف اس عورت کے ساتھ ہو سکتے ہیں مگر بشرا بی بی خاتون اول رہ چکی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئی ہیں اب ہوا یہ تقریباً دس لوگ ہوں گے بارہ لوگ یا آٹھ لوگ ہوں گے یہ لوگ کون تھے اس کو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہم ایسوسییٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ کوئی سیاسی ورکر تھے ہی نہیں یہ مزدور پیشہ لوگ تھے اور ان کے حلیے اور ان کی گفتگو اور ان کی طریقے کاروطارہ تھا کہ یہ مزدور تھے اس طرح کے مزدور سارا دن آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں جو محرت مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی دھیہاری لگا کر وہ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں جب لوگوں کو محرت نہ کرنی پڑے اور ان کو ہم اس طرف راغب کریں کہ تمہاری دھیہاری ہر بندے کی دھیہاری چند ناروں کے ایویس روئے ہیں وہ تم لوگوں کو دی دی جائے گی پھر ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس کو بھی خاص انسٹرکشنز ہے کہ آپ نے اس مواب کو روکنا نہیں ہے گشرا بی بی ملاقات کر کے واپس نہیں جا رہی تھی بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کے لیے آئی تھی اور وہاں پر ان کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا ان کی گاڑی پر ہاتھ مارے گئے بشرا بی بی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی فضول بقواسیات تھی وہ کہیں کہیں آپ وہ بشرا بی بی ہو وہ مریم نواز ہو وہ محترمہ بے نظر بھٹو شہید ہو وہ کوئی بھی ہو یہ کلچر کہیں نہیں پر اپنا چاہیے کہ آپ کسی عورت کے اوپر اس طرح سے آدمیوں کو ٹکے دے کر پیسے دے کر ان کی جیب گرم کر کے تو کہیں کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے ذرا پیچھے چلے جاتے مریم نواز مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ غالباً کوئی جلسہ تھا جلسہ گاہ کی طرح وہ جا رہی تھی یہ کافی پرانی بات ہے تو چند بطلب جس طرح سے لوگوں کا ایک حجوم ہوتا ہے لوگ اپنے پیارے لیڈر کو جن کو وہ چاہرے ہوتے ان کو دیکھنے کے لیے آتے تو اچانک سے پیچھے سے دھکا لگا اور مریم بیمی کو کوئی ایک آدمی ٹچ ہوا وہ ٹچ ہونے کی دیر تھی کہ اس آدمی کو اتنا پھینٹا لگایا گیا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی اگر وہ عورت ہے تو یہ بھی عورت ہے میرا نہیں خیال کہ اگر میں اس کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اسوسیئیٹ کروں بڑے لوگوں نے اس کو مسلم لیگ نون کے ساتھ اسوسیئیٹ کیا ہے میرے پاس تو اس کی کوئی مصدقہ نہیں ہے مگر اس کی مضمت آنی چاہیے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو مریم نواز صاحبہ ہو نواز شریر صاحب ہو ان کی طرف سے بھی اس کی مضمت آنی چاہیے پیپلز پارٹی کی طرف سے مضمت آنی چاہیے ہر وہ سیاسی جماعت جو پاکستان کے اندر ایک کلچر کی بات کرتی ہے ایک والیٹی کی بات کرتی ہے خواتین کی بات کرتی ہے پاکستان کی یوت کی بات کرتی ہے اس ریاست کی آزادی کی بات کرتی ہے ہر عام آدمی کی آزادی سے جینے کی بات کرتی ہے عوام کے شعور ان کے حق کے لیے بات کرتی ہے اس کو مشرا بی بی کے گانی پر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو قابل مضمت قرار دینا چاہیے اور سب سے بڑھ کر جو اس کو خواتین ہمارے لیے سامنے کھڑی ہیں جیسے کہ مریم نواز صاحبہ ان کو اس کی مضمت کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کی خواتین کو اس کی مضمت کرنی چاہیے آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں مگر ایک عورت اگر وہ ملنے آئی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان چند مزدوروں کو پتا چلا کہ مشرا بی بی کا یہ وقت ہے اس وقت میں ان کی گاڑی گزرے گی پھر یہ ان کو کیسے پتا چلا کہ مشرا بی بی کالے رنگ کی اس گاڑی کے اندر موجود ہوں گی جس کے اپر آپ نے اٹیک کرنا ہے مطلب وہاں پر پولیس ہے وہ خاموش تماش آئی ہے کل کوئی ایک بڑا معب آتا ہے اور کچھ بھی کر گزرتا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اڈیالا جیل کے اندر عبران خان صاحب بھی محفوظ نہیں ہے کل کوئی بڑا معب آ کے یہاں پر دھوست چلاتا ہے دھمکی دیتا ہے کوئی فائر کر دیتا ہے کوئی اشتالنگیز معاملات یہاں پر بڑھ جاتے ہیں کوئی ایسا قصہ ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں کیا پولیس اسی طرح سے خاموش کھڑی رہے گی آج اگر بشرا بی بی کو کوئی نقصان پہنچتا چلیے فرض کر لیجئے آج اگر بشرا بی بی کو کوئی نقصان پہنچتا تو اس کی ذمہ داری کون اٹھاتا کیا یہ انتظامیاں جو پولیس انتظامیاں ہے ایڈیالا جیل کے اس کے اوپر ذمہ داری تھی کیا یہ ہمارے سسٹم کے ذمہ داری تھی یا یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالنی چاہیے جنہوں نے چند ٹکوں کے ان مزدوروں کو ہائر کیا پہلے تو ہوتا تھا گنڈے ہائر کیے جاتے تھے اب یہ ہے کہ جس بندے کو ککھ نہیں پتا اس کے جیب میں ہزار پانچ سو روپیہ ڈالنے اسے کو دو منٹ کے نانے مارا اور بات ختم ہو جائے گی یہ ہزار پانچ سو تمہارا ہوا آپ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اس طرح کہ آج یہ آٹھ دس لوگ تھے کل کو دس بارہ آ جائیں گے پھر پچاس سو آ جائیں گے اور ایڈیالا جیل کے باہر آ کے تماشا کھڑا کر دیں گے پولیس کو ان کو منتشر کرنا چاہیے تھا مگر پولیس نے ان کو منتشر نہیں کیا عمران خان صاحب کے جب یاد ہے ہمیں سالگیرہ تھی تو ان کے سالگیرہ کا کیک کٹنے کے لیے پی ٹیئے کے لوگ جب ایڈیالا جیل کے باہر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہاں پر جیل کے گیٹ کے باہر ایک کیک کٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اب کیک کٹنگ کیا ہونے تھی یہ تو سانسے آدھی آدھی کٹ گئی پولیس انتظامیاں کے آدھی سانس اوپر آدھی لیچے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے یہاں پر پوسیبل نہیں ہے تو وہاں پر آ کر چند لوگ آپ کے موہ پہ تماشا مار کے چلے جاتے ہیں آپ لوگ کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر اور نہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے نہ ان کو دھکا دیا جاتا ہے نہ ان کو ہٹایا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور جب عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے اس کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے لوگا رکیورٹی زون نے کہا یہ پورا منہ احتجاج تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی راغب کر رہے ہیں کہ وہ پورا منہ احتجاج کر رہے کے لیے اڈیلہ جن کے گیٹ کے باہر آکے کھڑے ہو جائے وہ پورا منہ احتجاج کر رہے ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آثورٹی رہی ہے ان کے پر کیس ڈال لے کے ان کو گرفتار کرنے کی کل کو پچاس سو بندوں کا موبلائزیشن یہاں پہ ہو جاتی ہے مو بھی کٹھا ہو جاتے ہیں پچاس سو لوگوں کا تو آپ ان کو راغب کر رہے ہیں آپ پورا منہ طریقے سے آکے بوشہ بی بی کو گنڈی رنگی گالیاں بھی دیں بوشہ بی بی نہیں آپ کسی بھی دوسرے کو گنڈی رنگی گالیاں دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل میں بات کیا ہے اصل میں یہ قصہ ہوا کیوں اور کیوں کروایا گیا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اس لئے کروایا گیا کہ آج جس وقت میں آپ لوگ کے لئے ویلاغ بنا رہی ہوں یہ 27 نومبر ہے 28 نومبر کو عمران خان صاحب کی جیوڈیشن کامپلیکس کے اندر پیش ہی گئے اور کل کے روز جو ہے وہ جیوڈیشن کامپلیکس میں ایک درخواست لارے جائے گی کہ سیکیارٹی ریزنس ہے امنہ امان کی صورتین خراب ہونے کا خطرہ ہے اس لئے خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے باہی لگنایا جا سکتا آج ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے چند پیسے دے کر ان مزدوروں کے ذریعے سے وہ یہ ٹریلر دکھایا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہم باہر نکالنے کوشش کریں گے تو لوگوں کے اندر عمران خان کے غیر شرعی نکاح اور عددت میں نکاح اور دائیں بائیں کے جو بھی فضول کیسز رالے ہوئے ہیں ان کیسز کو لے کے عمران خان کے ان معاملات کو لے کے مذہب کو انہیں اپنے لئے استعمال کیا اسلام کا نام انہوں نے خراب کیا تو لوگوں میں بڑا خصہ ہے اگر خان کو ہم نے باہر نکالا تو لوگ پل پڑیں گے اور اگر لوگ پل پڑے تو پھر سیکیارٹی کچھ نہیں کر سکیں گے یہ ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ خان صاحب کا ٹرائل جیل میں ہی کرنا پڑے گا اور پہلے دن سے ہی ہمیں پتا تھا کہ خان صاحب کا جیوڈیشل کامپلیکس میں کہہ تو دیا گیا ہے اور خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلامباد کو کارٹن آف کرنے کا بھی کہہ دیا گیا مگر عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا یہ خوف صدا ہے سسٹم خوف صدا ہے کہ عمران خان کی ایک جھلک باہر نکلی تو لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آج دس مندیں اکٹھے کر کے تو انہیں کہا کہ نئی جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے کل عدالت کے سامنے یہ مدہ بھی رکھا جائے گا بہتر تو ہے کہ عدالت ان سے پوچھے کہ عدالت جیل جہاں پر عمران خان ہے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے تو عمران خان کی صورتیال ایک طرف خراب ہونے کا خطرہ ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جیل سے بائی نہیں وہ آسکتے تو جیل کے اندر کیا وہ محفوظ ہیں آٹھ بندے آپ کے موں پہ آکے آپ کی ناک کے نیچے آکے مشاہ بی بی کو دھمکیاں دے کر چلے گئے ہیں گالیاں بک کر چلے گئے ہیں پولیس ٹس سے مس نہیں ہوئی آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا آپ کا اہلکار نہیں ہلا آپ کی بندوق نہیں اٹھی آپ نے اپنے لوگوں کو پیچھے لید اکیلا تو عمران خان کی جان کہاں سے محفوظ ہے تو میرا خیال ہے عدالت کو اس کے اوپر بڑا سختی سے نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوشرا بی بی تو اپنے گھر میں چلی جائیں گی اصل خطرہ عمران خان صاحب کی جان کو یہ دیکھنا ہوگا اور عدالت کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ اس وقت ہمارے سسٹم میں کسی کے اوپر ذمہ داری آئیت نہیں ہو رہی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے ایک واحد جو ہماری امید ہے وہ عدالت سے ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو اس وقت جیل میں ہو وہ عمران خان ہو نواشریف ہو عاصف زلداری ہو کوئی بھی ہو ہر ایک جان پیاری ہے اور اس وقت عمران خان ہائی سیکیارٹی زون کے اندر ہونے چاہیے مگر افسوس آج ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کر بھی محفوظ رہی ہے مجھے اجازت دیجئے اپنے خیال رکھیں خدا حافظ